بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارض کرتا ہے سلسلہ ہے رائز کی ڈائریکٹ سیڈ سوئنگ یعنی بزریہ بیچ براہ راست دھان کی کاشت اور اس سلسلے میں ہم نے اس کا تارف زمین کی تیاری اور اس پوری ٹکنالوجی کہ کس طرح یہ ڈائریکٹ سیڈ سوئنگ کی جاتی ہے اس کے بعد جڑی بوٹیوں کا استعمال جڑی بوٹیوں کے تدارک کا استعمال اور اس کے بعد ایک اور پروگرام چھوٹا سا ایریگیشن کے بارے میں پانی کتنا اس کو لگانا ہے اور کتنے پانی کی بچہ تو سکتی ہے وہ ہم یہ کور کر چکے ہیں اب ایک نہائیت اہم جز وہ ہے فرٹلائزرز کی اپلیکیشن یا جس کو آپ کہتے ہیں کھادوں کا استعمال ہمیشہ یاد رکھیں زمین کا تجزیہ کروائیں اور دیکھیں کہ کس چیز کی زمین میں کمی ہے اور کتنی مقدار میں فصل کو کھادیں مطلوب ہیں یاد رکھیں اگر متناسب فرٹلائزر یا کھادیں استعمال نہ کی جائیں تو پیداوار میں کمی آ جاتی ہے دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ کم کھادیں ڈالنے سے فصل کی جڑیں ان کی بڑھوتری نہیں ہوتی اور جب وہ نہ ہو تو فصل گر جاتی ہے یہ عام طور پر ایک تو پیداوار میں کمی تو ہونی ہونی ہوتی ہے اور لہٰذا میں اب دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سائنس دانوں نے مختلف تجربات کیے اور ان تجربات کی روشنی میں بہت ساری ریکمینڈیشنز لیکن ایسی ریکمینڈیشنز جن پہ پھر ان کا اتفاق ہوا اور اچھے نتائج وہ درامد ہوئے وہ کچھ یوں ہیں وہ ریکمینڈڈ فرٹلائزر کی ڈوزز وہ میں پیش کرتا ہوں موٹی اقسام کے لیے ہڑھائی بوری یوریا ہڑھائی بوری یوریا ڈیڑھ بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش فی اکٹ اس کا استعمال کریں اور باسمتی اقسام کے لیے دو بوری یوریا ڈیڑھ بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش فی اکڑ استعمال کریں خادوں کے زمن میں موٹی اور باسمتی اقسام میں ڈی اے پی اور پوٹاشم سلفیٹ کی بوری پوری مقدار یہ جو میں نے ریکمنڈڈ ڈوزز دین بتایا کہ کتنی کتنی یعنی باسمتی میں دو بوری یوریا اور ڈیڑھ بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش فی اکڑ استعمال کریں اور یہ موٹی اور باسمتی دونوں اقسام میں ڈی اے پی اور پوٹاشم سلفیٹ کی پوری مقدار اور ایک بوری یوریا بوائی کے وقت زمین میں ملا دیں دوسرا یہ ہے کہ ڈیڑھ بوری یوریا موٹی اقسام اور آدھی بوری یوریا باسمتی اقسام کو تیس تا پینتیس دن بعد ڈالیں یعنی موٹی اقسام کو ایک بوری اور باسمتی کو آدھی بوری یوریا ایک مہینے بعد یہ سمجھ لیں کہ سوئنگ کے ایک مہینے بعد اور باسمتی اقسام میں بقایا یوریا کی آدھی بوری پینتالیس سے پچاس دن بعد ڈالیں ٹھیک ہے اور زنگ اور بوران کا استعمال زنگ اور بوران میں مجھے بہت سارے ٹیلی فن کالز بھی آتی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ زنگ کتنے فیصد والا کتنے کلو گرام وہ خاص طور پر وہ یہ درور پوچھتے ہیں تو یاد رکھیں پانچ کلو زنگ سلفیٹ پانچ کلو زنگ سلفیٹ تیتیس فیصد والا ترٹی تری پرسنٹ یا دس کلو گرام ٹونٹی ٹو پرسنٹ والا بائیس فیصد بوائی کے اٹھارہ تا بیس دن بعد ڈالیں یہ یاد رکھیں بوائی کے اٹھارہ سے بیس دن بعد آپ نے زنگ سلفیٹ وہ ڈالنا ہے کتنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا یعنی تیتیس فیصد والا وہ پانچ کلو یا بائیس فیصد والا دس کلو زنگ سلفیٹ اور بوران کی کمی کی صورت جب انیلیسز کریں گے سوائل انیلیسز یا زمین کا تجزیہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں بوران کی بھی کمی ہے بوران کی کمی کی صورت میں تین کلو گرام بوریکس بوائی کے وقت کھیت میں ڈالیں کیونکہ بوران کی کمی کی صورت میں یہ سٹیریلیٹی ہوتی ہے یعنی وہ دانے نہیں بنتے یہ بڑھ جاتی ہے جب کمی ہوتی ہے تو دانے نہیں سکھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائس کے یا دھان کے دانے یا اس کو پتل دانے کہتے ہیں بڑے پتلے اسے ہوتے ہیں اسے ہی دانے میں سٹیریلیٹی ہو جاتی ہے اور جس سے پیداوار میں کمی آ جاتی ہے اب رہا اس کے ضرر ایسا کیڑے کون کون سے ہیں اور ان کا تدارک تو اس کے لیے ٹوکا ہے تنے کی سنڈیاں ہیں پتال پیٹ سنڈی ہے سفید پوشت والا تیلہ ہے اور اسی طرح جو بیماریاں ہیں اس میں بقائمی ہے دان کے پتوں کا جراسیمی جلساؤں ہے دان کا بھبکہ یا بلاست ہے پتوں کے بورے دھبے ہیں تنے کی سڈن یا سٹیم راڈ تو یہ مختلف بیماریاں ہیں اور ان ضرر ایسا کیڑوں اور بیماریوں پہ انشاءاللہ آئندہ بہت سارے پروگرام میں کروں گا کیونکہ یہ میرا پسندیدہ شعبہ ہے اور اس میں میں تفصیل سے آپ کو مربوط طریقہ انصداد وہ بھی بتاؤں گا اور مختلف بیماریوں کے قاضص یعنی ان کے سبب کیا ہیں اور جو طلبہ اور طالبات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری معلومات انشاءاللہ اگلے کئی ایک پروگرامز میں وہ آپ کو ملے گی اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب آپ سے اجازت چاہتا ہے اجازت لینے سے پہلے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایز یوزل حدیث مبارک اللہ اکبر ترمزی سے اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا ترمزی ایک اور حدیث دو کر لیتا ہوں کوٹ میں ابھی ایک بڑی پیاری مجھے ڈائری ہمارے دوست ہیں شفیق صاحب نے انعیت فرمائی اور اس ڈائری میں بہت ساری باتیں بہت پیاری پیاری حدیث ہر صفحے پہ ایک حدیث قطع رحمی کرنے یعنی رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا بخاری اور مسلم جیسی کے ساتھ دکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا خیال رکھیں اپنے دور ڈنگر کا خیال رکھیں اپنے عزیز اور قربہ کا خیال رکھیں اور خصوصاً اپنے پروسیوں کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ دکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی پشتے کے زندگی نے وفا کی بھی ماندہ